آدھونک مانب کے پوروچ مانب وکاس کے کرم کو 36 سے 24 لاکھ ورث پہلے تک دیکھا جا سکتا ہے یہ وہ سمیں تھا جب ایسیا تتہ اپریقہ میں استندھاری پرانی میں پرائیمیٹ کا وکاس ہوا تھا اس کے بعد لگ بگ 24 لاکھ سال پہلے پرائیمیٹ میں اپسموں کا وکاس ہوا جسے ہومنائٹ کہا جاتا ہے اس سموں میں وانر یعنی ایپس بھی شامل تھے بہت سمیں بعد لگ بگ 5 لاکھ سال پہلے ہمیں پہلے ہومنائٹ پرانیوں کا ثبوت ملا ہومنائٹ ورگ ہومنی سموں سے بھی کسیت ہوا ان میں بہت ساری سمائنطائیں پائے جاتی ہے لیکن کچھ بڑے انتر بھی ہیں ہومنائٹ کا دماغ ہومنی کی تلنا میں چھوٹا ہوتا تھا وہاں چار پیروں کے بل پر چلتے تھے لیکن ان کے شریر کا اگلا حصہ اور اگلے دونوں پیر لگچکتار ہوتے تھے اس کے بپریت ہومنی دونوں پیروں پر چلتے تھے ان کے ہاتھ وشیس کی سم کے تھے جن کے سہائتہ سے وہ ہوجار بنا سکتے تھے اور اس کا اپیوگ بھی کر سکتے تھے دو پرکار کے پرمانوں سے یہاں پتا چلتا ہے کہ ہومنائٹ کا وکاس اپریقہ میں ہوا تھا پہلا تو یہ کہ اپریقی وانروں یعنی ایپس کا سموں ہومنائٹ سے بہت کھہرائی سے جڑا ہے اُسرا سب سے پراشین جیوہا سم دو ایسلوپیٹکس وانس کے ہیں جو اپریقہ میں پائے گئے ہیں اور ان کا سمیں لگ بگ پانچ لاکھ سال پہلے کھمانا جاتا ہے اس کے بپریت اپریقہ سے باہر پھائے گئے جیوہا سم دو تین لاکھ سال سے پرانی نہیں ہے ہومنائٹ ہومنی پریوار کے سدستے ہوتے تھے اس پریوار میں سبھی روپوں میں مانت پر جاتیاں شامل ہیں ہومنائٹ سموں میں بہت ساری بشیشتائیں تھیں جیسے دماغ کا بڑا آکار ہونا پہروں کے بل سیدھے گھڑے ہونے کی چھمتا دو پہروں پر چلنا ہاتھ کی بشیش چھمتا جیسے وہاں اوجار بنا سکتے تھے اور ان کا استعمال کر سکتے تھے ہومنائٹ آگے چل کر کئی ساکھاؤں میں بھی کسیت ہوئے ان ساکھاؤں میں ایسلوپیٹکس اور ہومو بہت مہتپون ہیں ان ساکھاؤں میں پرتیک کی کئی پرجاتیاں ہوتی ہیں ایسلوپیٹکس اور ہومو کے بیچ کئی بڑے امتر ہیں جیسے کہ دماغ کا آکار چبڑوں اور دانتوں کا سمبند میں بائے جاتے ہیں ایسلوپیٹکس کا دماغ کا آکار ہومو کی تلنا میں بڑا ہوتا ہے چبڑا بھی ادھک بھاری ہوتا ہے اور دانت بھی زیادہ ہوتے ہیں